موسیس ورڈ یا موسیس یونیورس کامپٹیشن کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ موسیس ورڈ جیسے کامپٹیشن بھی ہوتے ہیں؟ دراصل یہ ویواہیت محلاؤں کے لیے پہلی سوندر یہ پرتیو گیتا ہے جسے 1984 میں شروع کیا گیا تھا کہ ہم آپ کو اس لئے بتا رہے ہیں کیونکہ حالی میں موسیس ورڈ 2022 کا خطاب کسی بھارتے کے نام ہوا ہے دراصل جمہو کشمیر کی رہنے والی سرگم کوشل نے یہ خطاب حاصل کر دیش کا نام گوروانوید کیا ہے اس کامپٹیشن میں 63 دیشوں کی پرتبھاگیوں نے حصہ لیا تھا 21 سال بعد تاج ایک بار پھر بھارت لوٹا ہے پتہ دے کہ 32 سال کے سرگم کوشل جمہو کشمیر کی رہنے والی ہیں یہ میسیس انڈیا 2022 میں بھی حصہ لے چکی ہیں اور اس کا خطاب بھی جیتا ہے سرگم نے انگریز ساہیت میں پوسٹ گریجوشن کیا ہے وہ وشاکہ پتنہ میں بطور ٹیچر بھی کام کر چکی ہیں سرگم نے 2018 میں شادی کی تھی ان کے پتی انڈیا نیوی میں ہے میسیس ورڈ کی بارے میں آپ کو بتائیں تو یہ دنیا کا پہلا ایسا بیوٹی پیزنٹ ہے جسے شادی شدہ محلاؤں کے لیے بنا گیا ہے اس کی شروعات 1984 میں ہوئی تھی شروعات میں اس کا نام میسیس امریکہ تھا لیکن بعد میں اس کا نام بدل کر میسیس وومن آب دو ورڈ کر دیا گیا سال 1988 میں پھر سے اس کا نام بدلا گیا اور اس بار اس کا نام میسیس ورڈ پڑا پہلا میسیس ورڈ خطاب جتنے والی محلہ شریلنکا کی روجی سنانائے کا تھی اس سال میسیس ورڈ پرتیو گتا کر آئیو جن لاس ویگاس سیوکت راج امریکہ میں کیا گیا تھا میسیس پولینیشیا کو فرسٹ رنر اپ اور اس کے بعد میسیس کینیڈا کو سیکنڈ رنر اپ گھوشت کیا گیا سگم کوشت سے پہلے کس سال پہلے دوزار ایک میں ڈاکٹر عدیتی گووی ترکر نے یہ خطاب جیتا تھا عدیتی یہ کراؤن جیتنے والی پہلی بھرتی محلہ تھی اور عدیتی ایک مشہور ایکٹریس بھی ہے